اسلام علیکم آج کی ریسپی میں فاہد مصطفیٰ ہمارے ساتھ خلپ کروانے کے لیے آئے ہیں جی تو یہ ہمیں جو مینگو ہے وہ پیل آف کر کے دینے کی کوشش کر رہے ہیں اگر ان سے ہو گیا تو چلیں فاہد میری خیال میں آپ سے یہ نہیں ہوگا آپ رہنے دیں میں خود ٹرائے کرتی اس کو مینگو کافی بڑا تھا جس کے وجہ سے اس کے ہاتھ میں نہیں آرہا تھا وہ ہون نہیں کر پا رہا تھا چلیں سب سے پہلے ہم مینگو کو پیل آف کر لیتے ہیں اچھی طرح سے جی جی فاہد پھر سے کوشش کر رہے ہیں چلیں جی ہم نے مینگو کو پیل آف کر لیا اچھی طرح سے اب ہم گریڈر کی مدد سے اس کو گریڈ کر لیں گے پلپ ہم اس کا الگ کر لیں گے اور جو بکلی ہے وہ ہم نکال دیں گے اس میں سے جی تو یہ پلپ ہمارا آگے ہے ہمارے پاس اب ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے چینی جو ہے وہ ہم تقریباً دھائی سو کرام ایڈ کر دیں گے اس میں گھوڑ ڈالتے ہیں گھوڑک آپ کو پسند ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ ہاف کپ پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں چلیں اب اس کے لیے ہم مسالے نکال لیتے ہیں یہ سونف ہے ہمارے پاس 1 ٹی سپون ہے 1 ٹی سپون جیڑا ہے 1 ٹی سپون میتھی دانا ہے 1 ٹی سپون اجوائن ہے اور 1 ٹی سپون کلنجی ہے ہمارے پاس ان سب جو مسالے ہیں نا ان کو ہم ہلکا سا روست کریں گے ڈرائی پین میں روست کرنے کے بعد پھر ہم اس کو موٹا موٹا پیس لیں گے جی تو چٹنی کے اندر ہم ایڈ کریں گے ایک چکی خلدی 1 ٹی سپون بیڈ سیڈی پاوڈر ہے ہمارے پاس اور 1 ٹی سپون جو ہے وہ ہم ایڈ کریں گے اس سے علائچی پاوڈر اور یہ جو مسالہ ہم نے پیسا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اور نوپلین پیس کو 3 سے 4 منٹ مزید پکائیں گے چلے اب ہم جو ہماری آلو پوری ہے اس کے لیے ہم آلو گریڈی کر لیتے ہیں آلو کا مسالہ سب سے پہلے آلو جائن کو ہم اکسی طرح سے گریڈی کے مدر سے گریڈ کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک 1 ٹی سپون ہے ریڈ چلی پاوڈر ہے یہ بھی 1 ٹی سپون ڈالے گا چاٹ مسالہ 1 ٹی سپون جی بھی ہمارے پاس تھا زیرہ پاوڈر کو یہ بھی 1 ٹی سپون جائے گا اس میں یہ اجوائن ہے 1 ٹی سپون گیڑے لے گی گرم مسالہ پاوڈر ہے 1 ٹی سپون یہ کسیوری لیتی ہے جو ہم نے 1 ٹی سپون لیے اور اس کو ہاتھ اچھے طرح مسال کے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس سے بہت اچھی خوش ہو آتی ہے یہ بہت مزی کا فلیور آئے گا یہ ٹی سپون کا آٹا ہے ہمارے پاس جو ہم لیں گے 1 ٹی سپون گیڑے لے گے اس کے اندر ہم دالیں گے 2 ٹی سپون گیڑے لے گے اور ساتھ بھی ہم اس میں 2 ٹی سپون گیڑے لے گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہ دنیے کے پتے ہیں وہ ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر دنیے کے پتے ہیں یہ لوگ جو ہے اس کو ہمیں سب ترکھے پیار کرنے سوفٹن ہونے چاہیے یہ لوگ جو ریل ہو گئے ہیں اس کو ہم آدھے گنٹکلی رکھیں اس کے بعد ہم بنائیں اس کی پیلے چھپ چھپ اور پھوری کی طرح اس کو بے لیں گے گھی جو ہے وہ ہم نے گرہ ہونے کے لئے رکھتی ہے پھوری کو بے لکے تو ہم اس کو فرائے کر دیں میڈیوم فلیم پھولا اس کو فرائے کریں گے جب اس کا کلر تھوڑا سا گولڈن براؤن سا آ جائے تو ہم اس کو ہکار لیں گے جی تو اسی طرح ہم اپنی ساری پھوریاں جو ہیں وہ ریڈی کر لیں گے پھوریاں ہماری بن کے ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم ان کو سرپ کریں گے اس مینگو چٹنی کے ساتھ جو ہم نے ابھی تھوڑی دہ پہلے بنائی تھی بہت ہی مزے کی سپائسی سے چٹنی بنتی ہے اس کو آپ ڈیفرنٹ سنیکس کے ساتھ بھی سرپ کر سکتے ہیں بہت مزے کی لگتی ہے ضرور فرائے کیجئے گا اور بتائیے گا کہ یہ ریسپی کیسے لگی آپ کو شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی